ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کپنڈ باکس میں ضرور بتائیے گا تو دی فرنڈز یہاں پہ میں آئی ہوں ہنی کے گھر اور اچانک مجھے ہنی نے کال کی کہ میرے گھر آؤ مجھے تم سے کام ہے میں نے کہا خیر ہو سب ٹھیک ہے کہتی ہاں بس ابھی آ جاؤ تو میں نے زیم کو کہا کہ ہنی بلا رہی ہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ جلدی سے آج ہو میرے گھر کام ہے تو کیا کام ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں تو بس رات کے یہاں پہ آٹھ بج رہے تھے اور آٹھ بجے جو ہے فٹا فٹ میں ریڈی ہوئی اور میں ادھر آگئی ہنی کی طرف اور جب میں ہنی کے گھر آئی تو اس نے کہا میرا میرے روم میں یہ کچھ چوکلیٹس ہیں یہ رکھ لو تو میں نے کہا خیر ہے آج اتنی مہربان ہو رہی ہے مجھے چوکلیٹ دے رہی ہو تو اس نے مجھے یہاں پہ کچھ چوکلیٹس تھی کچھ بانٹیس تھی وہ دی تو یہ ان کو میں نے فٹا فٹ جو ہے اپنے ہینڈ بیک میں چھپا لیا تاکہ زائم نہ دیکھ لیں کیونکہ میرے جو ہسپنڈ ہے نا وہ آئیس کریم لور اور چوکلیٹ لور بہت بڑے ہیں ایون کہ کبھی میں بھی چوکلیٹ کھا رہی ہونا تو وہ میرے سے بھی چھن لیں گے ان کو چوکلیٹ اتنی اچھی لگتی ہے خیر اب ایسے بھی بات نہیں ہے جب ہریتے ہیں میرے لیے بھی لیتے ہیں اپنے لیے بھی لیتے ہیں لیکن یہ فیلحال میں نے رکھ لی تھی یہاں بے جی ہنی لے آئی تھی مجھے اور زائم کو ڈیفنس کلپ ابھی ہم ڈیفنس کلپ آگئے ہیں اور ہنی نے کہا چلاو کچھ کھاتے ہیں تو میں نے کہا خیر ہے آج مجھے تم کچھ کھلانے کے لیے ڈیفنس کلپ لے آئی ہے تو اس نے مجھے یہی کہا کہ خیر ہی ہے سب ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا اگر لانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی میں گھر سے کچھ نہ کھا کر آتی گھر سے میں کھانا کھا کر نکلی تھی کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہوا تھا خیر یہاں پہ جب آئے تو اس نے بولا کہ کچھ آرڈر کر اپنی پسند سے تو میں نے اس کو یہی بولا کہ ہم کھا کر آئے ہیں تم پہلے بتا دیتی لیکن اس کا یہی تھا کہ وہ ہمیں سرپرائز دنا چاہ رہی تھی ایکچلی اس کا جو سرپرائز تھا وہ یہ تھا کہ میری اور زیم کی تھی اینیورسری اور ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ کو جی میری آتی ہے ویڈنگ اینیورسری اور سکت جنوری کو میرا ولیمہ ہوا تھا اچھا میری شادی جو ہے نا پورا سال چلی تھی میرا میری جو نکاح اینیورسری ہے وہ ہے ایلیونت اگست میری جو مہندی کا فنکشن ہوا تھا وہ ہوا تھا ٹونٹی سیون دیسمبر براد ہوئی تھی یعنی کہ رخصتی ہوئی تھی میری ٹونٹی ایٹ دیسمبر اور ولیمہ میرا ہوا تھا سکس جنوری کیونکہ میری شادی کے ون ویک کے بعد میرا ولیمہ ہوا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ میرے سسرال والے لاہور آئے تھے اور اس کے بعد مجھے رخصت کر کے جو ہے ہیدر آباد لے کر گئے تھے اور وہاں جا کر میرا ولیمہ ہوا تھا تو اس طرح سے جو ہے نا میرا فنکشن کیا گیا تھا یہاں بے جی دیفنس کلپ میں ہم اندر آ چکے ہیں پہلے ہم سوچ رہے تھے اندر جا کے ریسٹورن میں بیٹھتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ نہیں موسم کو جو ہے نا انجوائی کرنا چاہیے اور سردی کا موسم بھی جو ہے نا بڑے مزے کا موسم ہوتا ہے ہاں اگر آپ کی اس میں طبیعت خراب نہ ہو اس میں آپ کا فلو نہ ہو تو آپ کو بہت بہت مظاہرہ ہوتا ہے یہاں بے جی میں چاہتی ہوں جلد سے جلد میرا ٹونٹی کے ہو جائے تاکہ شادی کے فنکشن میں یہ کسی ایک دن جو ہے میں چھوٹی سی سی لیبریشن پی رکھنوں اپنے ٹونٹی کے کی اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایک سبسکرائبر جو ہے ہمارے لیے ہم ولوگرز کے لیے کتنا کیمتی ہوتا ہے ہم کھا کے آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ جی سوپ مگوا لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ سینویچز پیرا مگوا لیتے ہیں زیادہ ہمیں ہیوی کچھ پی نہیں کھانا تھا تو یہاں بے جی سب سے پہلے ہم سوپ مگوا لیں گے اور آپ یقین کریں اس ونٹر کا بیسٹ 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 سوپ جو ہے نا میں نے ڈیفینس کلوب میں بیا مجھے اتنا مزا آیا نا کہ میں آپ کو بتا آنی سکتی اور سوپ پینے کے بعد سینویچز اور برگرز ہم نے آرڈر کروا لیے تھے وہ کھائے اور اس کے بعد ہمارا پلان بنا کہ آج رات ہم ہنی کی طرف ہی سٹے کریں گے کیونکہ ہنی نے بولا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے ڈینر نہیں کیا تو صبح کا برگ فاسٹ کر کے ہی آپ لوگ جاؤ گے تو ہم نے کہا چلو یار ٹھیک ہے جیسا تم کہتی ہو ویسا ہی کرتے ہیں باقی جو دعا ظاہر آئے ہم نے سوچا کہ وہ بھی اپنی امی سے مل لے گی وہ بھی ایک رات اپنی امی کے پاس رہ لے تو اس لئے پھر ہم تینوں ہی چلے گئے وہاں پہ اور یہ جی آ گیا ہے گرم گرم سوپ اب میرا دیکھ کے دوبارہ دل کر رہے کہ میں جا کر یہ سوپ پی ہوں اچھا جی مجھے نا ایک دو کومنٹس آتے ہیں اور اکثر آتے ہیں مجھے یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہے اکثر مجھے سیم یہی کومنٹ آتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دونوں بہنوں میں اور آپ کے ازبنڈ میں بہت اچھی جانا ایک بانڈنگ ہے تو اس کو دیکھ کر جانا بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور اچھا یہ نہیں کہ ہم دونوں بہنے بچپن میں لڑائی نہیں کرتی ہم دونوں کی بچپن میں بہت لڑائی ہوتی تھی اور ہماری بچپن میں لڑائی کچھ اس طرح سے ہوتی تھی ہمارا ایک ہی بیڈ ہوتا تھا تو ہنی کو عادت تھی بیٹ شیٹ جھار کر سونے کی اور میں کہتی تھی بس اب بھی میں لیٹ گئی ہو مجھے اٹھانا نہیں تو یہ کیا کرتی تھی زبرتستی مجھے اٹھاتی تھی اور بیٹ شیٹ جھارتی تھی پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی اس چیز کی عادت ہو گئی اور پھر کیا ہوتا تھا جب کبھی ہنی لیٹی ہوتی تھی تو میں کہتی تھی آج تم اٹھو اب میں بیٹ شیٹ جھار کر پھر لیٹ ہوگی وہ مجھے کہتی رہ جاتی تھی کہ بیٹ شیٹ میں نے آلرہی جھار دی ہوئی ہے تم لیٹ جو میں کہتی تھی نہیں اب تم اٹھو گی میں جھاروں گی تو ہی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا ہماری لڑائی ہوتی تھی جیسے میں ہنی کو کہہ رہی تھی کہ ہنی یاد ہے بچپن میں جب کبھی ہم لوگ سردیوں میں بلانکیٹس وغیرہ تائے کرتے تھے تو تم ایک سائٹ پہ ہوتی تھے میں دوسری سائٹ پہ جب ہم فولڈ کر لیتے تھے تو پھر تم کہتی تھی کہ نہیں میں اس سائٹ سے فولڈ کر رہی ہوں تم نے بھی اسی سائٹ سے پکرنا ہے تو میں نے کہا ہنی ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کتا بے فضول لڑائی کرتے تھے تو ہنی اس بات پر ہم دونوں ہس رہے تھے اور ہم دونوں کے ہسپنٹ ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی باتیں سن کر وہ بھی بہت زیادہ انجائے کر رہے تھے شادی کے بعد بہنوں میں بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے اور کچھ بہنیں میں نے ایسی بھی دیکھ لیا ہے جو ایک دوسرے سے جلتی ہیں حسد کرتی ہیں ایک دوسرے کے فیملی سسرالی فیملی بیکڈراؤن سے حسد کرتی ہیں ایک دوسرے کے ہسپنٹ کی اچھی انکم سے حسد کرتی ہیں لیکن ہمارے بہن بھائیوں کا یہی سیٹ اپ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی کو اچھے سے اچھا لائف پارٹنر ملے جو کہ اس کو خوش رکھے اور فیملی کو جو ہے فیملی سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ جی میں غیروں میں اگر بیٹھا ہوں یا بیٹھیں ہوں اس طرح کے ہی جو ہے نا بہویں گھروں میں آنے چاہیں اور دماد آنے چاہیں تو خیر الحمدللہ الحمدللہ خیر یہاں پہ جی یہ بھی رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگ جی ٹی وی دیکھنے لگے تھے اور زہیم کو بلا تھا کہ یار کوئی اچھی سی مووی لگا دو تو بس یہاں پہ جی زہیم مووی بھی لگا چکے تھے اور ملیہا ضد کری تھی کہ جی مجھے حالو اور لالا کے ساتھ سونا ہے اور محمد بھی ضد کر رہا تھا خیر ملیہا جیت گئی لیکن رات کو جو ہے پھر ملیہا کو ہنی اپنے پاس لے گئی تھی ہنی کا جو اوپر والا پورشن وہ فول سیٹ ہے ہنی یہی کہہ رہی تھی کہ اوپر لیٹ جاؤ لیکن ہمارا یہی تک اتنی دیر تک ہم نے مووی دیکھنی ہے اور اس کے بعد صبح ہوتی ہے ہم لوگ انہیں ناشتہ کرنے چلے جانا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد ہم گھر آئے گھر آ کر ہم لوگ سو گئے اور اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ہمارا پلان بنا ممہ کی طرف جانے کا اور ممہ کی طرف ہم جب آئے ہیں تو یہاں سے ہمارا پلان بن گیا امپوریم جانے کا وہاں پہ جی مچوں سے پرامیس کیا ہوا تھا پرامیس یہ تھا کہ نیو یر نائٹ پہ ملیہا اور محمد کو ہنی نے جی امپوریم لے کر آنا تھا اور امپوریم میں جو جو آئی لینڈ ہیں وہاں پہ لے جانا تھا کہ جی بچے وہاں پہ جا کے کچھ کھیل لیں گے تو یہاں پہ جی آئے ہیں ہاں پہ بھی امپوریم اور جی ان کو تھوڑا بہت انجوائے کروائیں گے اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے گھر میں ممہ نے جو ہے کھانا بنایا ہوا تھا جا کر پھر ممہ کے ہاتھ کا ہی کھانا کھائیں گے سپائیڈر مین کرو ہوتی ایسے کرتے ہو کر کے دکھاؤ ایسے کرو کیسے وہ کر رہے ہیں ملیہ اس طرف کرو ملیہ اس طرف کرو ملیہ اس طرف کرو در گیا بے وہ دیکھو ایسے کرو ملیہ آپ کر کے دکھاؤ چلو سپائیڈر مین دیکھ کر جو ہے محمد پہلو تو بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوا اور اس کے بعد اچھا خاصا گھبر آ گیا کہ یہ کیا ہے یہ سپائیڈر مین جس کا میں دن رات ذکر کرتا رہتا ہوں میرے سامنے کہاں سے آ گیا لیکن اس کو یہ تھا کہ آج سپائیڈر مین میرے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ویڈیو بھی بنوا لوں اس کے ساتھ جو ہے پچرز بھی اتروا لوں پتہ نہیں مجھے سپائیڈر مین دوبارہ ملے یا نہ ملے کیونکہ اس طرح سے محمد نے فرس ٹائم سپائیڈر مین کو جو ہے اپنے سامنے دیکھا ہے ورنہ یہ ہمیشہ ٹوائی میں کارٹونز میں یا سپائیڈر مین کے جو ہے سانگ سنتا رہتا ہے تو اپنے سامنے اس طرح سے دیکھ کر وہ یہی امیجن کر رہا تھا کہ یہ ریال ہے بچہ ہے بچوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ریال ہے بچپر میں ہمیں بھی اس طرح سے ہی دیکھ کر لگتا تھا جب ہم مکڈانلڈ کے باہر سے گزرتے تھے وہاں پہ جو مکڈانلڈ کا انہوں نے کھرا کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ ریال ہے یا کبھی ہم لوگ اس طرح کے جو انہوں نے کریکٹر ڈریس پہنے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ہم یہی سمجھتے ہیں تو محمد کافی زیادہ گھبرا گیا ہوا تھا لیکن وہ فیک کانفیڈنس کے ساتھ کھرا ہوا تھا اور ملیہا کو شاید پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی اور ہوتا ہے اوپر سے صرف ایک کریکٹر کا ڈریس ہی پہنا ہوتا ہے یہاں پہ جی پرامیس کے مطابق ان کو یہاں پہ لے آئے تھے اور ابھی بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر بہت مزا رہا تھا میں بلکہ زہیم کو کہہ رہی تھی کہ زہیم چلا ہوں ہم بھی چلتے ہیں کیونکہ دوسری سائٹ پہ بھروں کا بھی ایڈیا بناوا تھا تو زہیم مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آج رہنے تو دل نہیں کر رہا لازٹ ٹیم جو میں نے یہاں پہ کی تھی اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نے بتا کمنٹ باکس میں بتائی ہے کہ آئی تھیں کہ اس کو جمناسٹک جمپنگ بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے لازٹ ٹیم میں ہیدر آباد میں تھی تو میں اپنے جیٹ جیٹھانیوں کے بچوں کو جو ہے لے کر گئی تھی کہاں پہ بولی وڈ مول لے کر گئی تھی ان کو میں اور وہاں پہ ہم نے اتنی جمپنگ کی تھی وہ ویڈیوز آج پہ میرے پاس ہے کبھی موقع ملا نہ تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تا میری نئی نئی شادی تھی بہت بہت مزا ہے تھا میں اور اس کے اوپر جمپنگ کرنے کا اتنا مزا آتا ہے اتنا مزا آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی خیر یہاں پہ جی آج کا ویلوگ جانا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور یہ تھوڑا ہٹ کے تھا شادی کی شاپنگ جو ہے ہماری چل رہی ہے بہت سے لوگ پوچھ رہے شادی کب ہے کب ہے آپ بتا نہیں رہی اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں شادی جو ہے جنوری کے اسی منت میں ہی ہے یعنی کہ جنوری سٹارٹ ہو گیا ہے اسی منت میں جو ہے شادی ہے خیر سے اللہ پا خیر کا وقت لائے اللہ پاک نظر ابت سے بچا کر رکھے آمین سمہ آمین ڈیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا ڈیٹ کیا ہے تو بس اسی منت میں شادی ہے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں تیاری جو ہے بھرپور طریقے سے چل رہی ہے کارٹس جو ہیں ہم لوگ انشاءاللہ بہت جل جو ہیں جو ہمارے باقی ریلٹیز رہ گئے ہیں ان تک بھی پہنچا دیں گے تو یہی پہ آج کا ویلوگ میں گرتیوں دیئے ہیں آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولے گا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیت ویلوگ کے ساتھ اپنے دعوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ موسیقی